دوستو شومی نے 2017 میں اپنا سب سے پہلا انڈروڈ سمارٹ فون لوچ کیا تھا انڈیا میں جو سب سے اچھا سمارٹ فون تھا جس میں آپ کو شومی کی کسٹرم روم نہیں دیکھنے کے لئے ملتی تھی آپ کو اس میں انڈروڈ وان پروگرام کے ساتھ سٹوک انڈروڈ دیکھنے کے لئے ملتا تھا جو کافی اچھی بات ہے اور آپ کو کافی اچھی بیٹری بیکپ اور کافی اچھی پرفارمنس دیکھنے کے لئے ملتی تھی سٹوک انڈروڈ میں کیونکہ زیادہ کر جو یوزر ہوتے ہیں وہ سٹوک انڈروڈ کو پری فٹ کرتے ہیں اور ان کو سٹوک انڈروڈ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے سب سے جب شومی کا می اے وان لوچ ہو رہا تھا انڈیا میں تو وہ کافی زیادہ چلا تھا اس کے بعد شومی نے اس کا سکسسر می اے ٹو لونچ کیا تھا تو می اے ٹو انڈیا میں کافی زیادہ نہیں بیکا تھا کیونکہ اس میں آپ کو 3.55 ام اوڈیو جیک دیکھنے کے لئے نہیں ملتا تھا جو اس سمارٹ فون کی کافی بڑی کمی تھی سب سے شاید اس لئے اس دو سمارٹ فون انڈیا میں اتنا زیادہ سیل نہیں ہوا اب بات آتی ہے 2019 کی تو 2019 میں می اے ٹو کے سکسسر می اے ٹری کو لونچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے شومی سو گائز ریسنٹلی شومی کے می نائن ایکس کا ایک لیک کر آیا تھا جس میں وہ شومی می نائن کے کافی زیادہ ویرینٹ لونچ کرنے والا ہے سو گائز میں آپ کو بتا دی کہ شومی کا جو می نائن لونچ ہوا تھا اس کے ساتھ شومی نے می نائن ایسی لونچ کیا تھا اس کے ساتھ یہ اب لیک آ رہا ہے کہ چائنہ میں می نائن ایکس لونچ کیا جائے گا جو انڈیا میں می اے ٹری کے نام سے لونچ کیا جائے گا کیونکہ جب شومی نے می 6x لانچ کیا تھا چائنہ میں تب وہی سمارٹ فون انڈیا میں می ایٹو کے نام سے لانچ کیا گیا تھا سو گائز اس ویڈیو میں آپ کو شومی کے می ایٹری کی سپیسیفکیشن پرائز لانچ ڈیٹ اور اس کے ڈیزائن کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ یہ ویڈیو اند تک ضرور دیکھیں سو گائز میرا نام ہے وینے آپ دیکھ رہے ہیں انسٹیک یوڈیپ چینل سو گائز یہ ویڈیو اند تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ڈسپلی کے بارے میں تو اس میں آپ کو 6.39 inches کی فول ایچلی پلس واری ڈسپلی دیکھنے کے لئے ملے گی جس میں آپ کو جو پینل دیکھنے کے لئے ملے گا وہ سپر ایملیڈ پینل دیکھنے کے لئے ملے گا کیونکہ اس میں آپ کو انڈر ڈسپلی فنگرپنٹ سینسے دیا جائے گا اس کے بعد آپ بات کریں اس کے آپریڈنگ سسٹم کی تو اس میں آپ کو انڈورڈ پائی دیکھنے کے لئے ملے گا اور اس کے بعد آپ کو دو سال تک کئی اپ ڈیٹس دیکھنے کے لئے ملیں گے جب یہ انڈیا میں می ایتری کے نام سے لانچ کیا جائے گا اس کے بعد اس میں آپ کو جو ویرین دیکھنے کے لئے ملیں گے وہ دو ویرین دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں ایک 6GV کی ریم 64GV کی سٹوریج 6GV کی ریم 128GV کی سٹوریج بات کریں اس کے کیمراس کی تو اس میں آپ کو پیچھ والی سائٹ triple camera دیکھنے کے لئے ملتی ہے جنس میں سے ایک 48 megapixel کا ہوگا جس میں آپ کو aperture f1.8 کا دیکھنے کے لئے ملے گا اس کے بعد جو 2nd camera ہوگا وہ 13 megapixel کا ہوگا جو wide angle کا کام کرے گا اور جو 8 megapixel کا ہوگا وہ telephoto lens کا کام کرے گا جس میں آپ کو face detection opto focus اور 2x optical zoom کا option دیکھنے کے لئے ملے گا اس کے پیچھ والی سائٹ آپ کو dual led flash بھی دیکھنے کے لئے ملے گی آپ 4K video recording بھی کر سکتے ہو اور آپ کو جو camera دیکھنے کے لئے ملے گا وہ کافی اچھا دیکھنے کے لئے ملے گا بات کریں اس کے selfie camera کی تو اس میں آپ کو یہاں پر کافی بڑا upgrade دیکھنے کے لئے ملتا ہے کیونکہ Xiaomi کے جو Mi A2 تھا اس میں آپ کو 20 megapixel کا camera دیکھنے کے لئے ملتا تھا جبکہ اس میں آپ کو 32 megapixel کا camera دیکھنے کے لئے ملے گا جس میں آپ کو aperture 2.0 کا دیکھنے کے لئے ملے گا اور اس میں آپ کو HDR کا سپورٹ دیکھنے کے لئے ملے گا فرنٹ والی سائٹ اور اس میں آپ کو جو video recording option دیکھنے کے لئے ملے گا وہ full HD 30fps پر ملے گا بات کر اس کے processor کی تو اس میں آپ کو جو processor دیکھنے کے لئے ملے گا وہ Qualcomm کا 675 دیکھنے کے لئے ملے گا جو octa core processor ہوگا جس میں آپ کو جو gpu دیکھنے کے لئے ملے گا وہ adeno کا 612 دیکھنے کے لئے ملے گا جو Qualcomm کا 675 وہ 11 nanometer technology کے ساتھ بنا ہوا ہے جس میں آپ کو کافی جہاں اچھی performance دیکھنے کے لئے ملے گی بات مجھے امید ہے کہ snapdragon 675 یا snapdragon 712 کا یوز کر سکتا ہے شومی بات جہاں چانسز ہے کہ یہ snapdragon 675 کے ساتھ ہی انڈیا میں لونچ ہوگا بات کر اس کی بیٹری کی تو اس میں آپ کو 3300 ملی پر کی بیٹری دیکھنے کے لئے ملے گی جو کیوب چارجنگ 4 کو سپورٹ کرے گی اور اس میں آپ کو فاس چارجر دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے out of the box تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو out of the box یہ چارجر دیکھنے کے لئے ملتا ہے یا نہیں ملتا اور اس میں آپ کو USB Type-C کا پورٹ بھی دیا جائے گا بات کر اس کی price کی اور launch date کی تو اس کی جو launch date ہے وہ August کے مہینے میں launch کی جائے گی جو شومی کا Mi A2 تھا وہ 8 August کو launch کیا گیا تھا انڈیا میں اور جب یہ انڈیا میں ہمیں دیکھنے کے لئے ملے گا شومی کا Mi A3 وہ August کے منت میں ہی دیکھنے کے لئے ملے گا آپ کو بتا دے کہ شومی کا جو Mi A3 ہے اس کے ساتھ شومی دو ورنٹ اور بھی launch کر سکتا ہے جو شومی کا Mi A3 ہے یا Mi A3 Lite ہے recently جب شومی کا Mi A2 launch کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ Mi A2 Lite بھی launch کیا گیا تھا بات انڈیا میں وہی model Redmi 6 Pro کے نام سے launch کیا گیا تھا سوگز مجھے نہیں لگتا کہ شومی کا Mi A3 Lite انڈیا میں launch کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں Mi A3 Lite اس وار launch ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بات مجھے لگتا ہے وہ Redmi 7 Pro کے نام سے انڈیا میں launch کیا جائے گا سوگز اب بات کریں اس کی پرائز کی تو شومی کا جو Mi A3 ہے وہ دو ورنٹ کے ساتھ انڈیا میں launch ہو سکتا ہے ایک سکسٹی بھی کی ریم سکسٹی بھی کی سٹوریج سکسٹی بھی کی ریم سکسٹی بھی کی پرائز ہوگی وہ سترہ ہزار سے سٹارٹ ہو سکتی ہے میرے حساب سے اور اس کی جو پرائز جائے گی وہ بیس ہزار تک جائے گی سوگز بس میں نے یہ بتانا تھا سوگز اگر آپ کے ویڈی اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی یوزرز تک یہ انفرمیشن پوائنٹ سکے تھنکیو